موسیقی ایسا نہیں کہ آپ تمامی حضرات کے یہاں جلسہ ہے تو آج آپ کی تعریف کر وہاں کی تاریف یہ حقیقت ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میری سمجھ سے یہ ہے کہ آپ کے محلے میں اللہ کے ایک ولی لیٹے ہو رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جنہیں آپ تمامی حضرات اپنی زباد میں دادہ ابن خیرات کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ہم اپنی زباد میں قتل اقطاب حضرت اللہ وعلانہ السید ابن خیرات رحمت اللہ علیہ کہا کرتے ہیں چونکہ الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضرت خاجہ مولین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں حضور آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں حضور تاجو شریع رحمت اللہ علیہ کی شان میں ہم لوگوں نے منقبت کے اشار پڑھے اور سنے لیکن انہی کی بستی میرا کر انہی کی محلے میں رہ کر اگر ان کی شان میں اشعار نہ پڑھے جائیں تو یہ اچھا ہے آپ تمامی ہمارا جوڑے یہ چار مصرے اللہ کے ولی کی شان میں پڑھ رہا ہوں اور لکھنے والے بھی اللہ کے ولی ہیں یہ چار مصرے حضور بحر و عرفان حضرت علامہ مفتی آفاق صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ کے قلم سے ہیں ملاہدہ فرمائیں لکھتے ہیں کہ سکون دل قرار جاہ ابو الخیرات رضوی ہیں سکون دل قرار جاہ ابو الخیرات رضوی ہیں جہانِ زیست کا ساما ابو الخیرات رضوی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ حق ہے جہانِ زیست کا ساما ابو الخیرات رضوی ہیں زمانہ کچھ کہے آفاق پر میری زبا پر ہے زمانہ کچھ کہے آفاق پر میری زبا پر ہے رضا کی بھیس میں پنہا ابو الخیرات رضوی ہیں حاضرینِ مہتروں لمبا اور طویم آپ تمامی ہمارات کے سامنے اشعار کا زخیرہ پیش نہیں پیا جا سکتا محبت کے لیے یہ چار بیسریں کافی ہیں اور جانکاری کے لیے اہلِ سیوان کو ہم بتانا جائے کہ آج ہر محلے میں مدرسے تو بہت کھل رہے ہیں لیکن اس زمانے میں جب کوئی مدرسہ نہیں تھا تو یتیم خانہ جیسے ادارے میں مدرس کی حیثیت سے دین و سنیت کی خدمت پہلی بار شہرِ سیوان میں کر کے سنیت میں ایک ایسی جان بھوکی تھی جو سنیت آج ہر سیوان میں باتی ہے اس شخصیت کا نام حضرتِ اللہ اللہ سید عبدالخیرات رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ اس محلے کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرت کے محلے میں رہتے ہیں حضرت کا خیضان آپ پر جاری وہ ساری ہے اللہ تبارک و تعالی حضرتِ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے صدقے حضرتِ سید عبدالخیرات رحمت اللہ علیہ کے ایک اعلان اور تب آپ تمامی حضرت سماعت کرلے حضرتِ اللہ مولانا حافظ وسیع الحق صاحب قبلہ اور جنابِ مطرم شائرِ اسلام علاودین صاحب قبلہ جس محلہ میں رہتے ہیں جس گلی میں جیسے آپ کے اس محلہ میں گلی ہے بھی آئی تھی گلی ہے تو ویسے ہی حافظ وسیع الحق صاحب قبلہ نے اپنے محلے کی گلی کا نام مفتی آفاق گلی رکھتا ہے سبحانہ اللہ الحمدللہ آپ تمامی حضرت جب بھی حافظ صاحب قبلہ کو یاد کرے تو ان کے گھر بھیجنے والے ہر دعوت نامے پر یہ ایڈریس ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے فیدان سے ہم سب کو مالا مال کرے کون مفتی آفاق اگر اس پر ذکر کریں تو بس یہ چار مصرے آپ سن لیں شاہد قرفی نے کہا تھا کہ مصطفی کے دوستوں سے دوستی اچھی لگی مصطفی کے دوستوں سے دوستی اچھی لگی اور دشمنہ نے مصطفی سے دشمنی اچھی لگی اور خوش بھو کے شہر میں اپنی الگ رکھی محق مفتی قرنوج تیری سادگی اچھی لگی مفتی قرنوج تیری سادگی اچھی لگی الحمدللہ حاضرین بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا یہ سلسلہ تمام نہیں ہوتا آگے حضرت مولانا اختر پرواز نئیمی صاحب کلا ترنم کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار ہے ناروں سے استقبال کر لیجئے نارے تبیر بیداری کا خدود دے پیشے دو تین لوگ ہیں آپ سوئے رہی یہ دیوانوں کی پہچان ہے کسی شائر میں کہا تھا ساری دنیاں کو نیند آگئی ساری دنیاں کو نیند آگئی ان کے دیوانیں بیدار ہیں آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے ماشاءاللہ یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ مصطفیٰ کے عشق میں آپ جاگ رہے ہیں نارے رسالت جشن خاجہ غریب نواز کون فرنس مسدق اعلی حضرت علماء اہل سنت نوجوانان المدد کمیتی نارے تکبیر نارے رسالت